بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اس طرح ہم پوچھ لیں تو آپ نے یہی ایسے جو ہے وہ لکھنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ بہت زیادہ اہم ہے ویری امپورٹنٹ ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جو ہے فائیف لائن اس کو اوٹ لائن بولتے ہیں یہ مست آپ نے لکھنی ہے اس کی ایک لائن کا ایک نمبر ہوتا ہے یعنی کہ پچیس نمبر کا ٹوٹل یہ ایسے ہے اور پانچ نمبر اس کے ہوتے ہیں اگر اگزیم میں پوچھے جائیں پھر بھی آپ نے لکھنا ہے اگر نام بھی پوچھے جائیں پھر بھی آپ نے یہ جو ہے وہ اوٹ لائن لکھنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو لیٹس ٹارٹ شروع کرتے ہیں اس کو ریڈوڑ کرنا ہے ڈیموکریسی کو ڈیموکریسی ایسے پاپلر ایک مشہور فارم طرز عمل ہے ایسے کامیاب ہے ان مینی کنٹریز بہت سے مالک میں عبدہ ورڈ دنیا کے ڈکٹیرشپ آملیت ایسے سسٹم نظام ہے گونڈامنٹ کا ان وچ ون پارٹی ایک پارٹی اور ون پرسن ایک انسان روز حکمرانی کرتا ہے دا کنٹری ملک کے اوپر مکمل ازادی ہوتی ہے یعنی کہ جمہوریت ملک میں جمہوریت اس چیز کو بولتے ہیں بیٹا جس کے اندر کوئی وزیر آزم عوام کے ووٹ لے کر جو ہے وہ آگے جاتا ہے اس کو جمہوریت بولتے ہیں اور آمریت اس چیز کو بولتے ہیں جو بغیر ووٹ کے آ جائے جیسے کہ فوج کی قومت آ جاتی ہے اس کو آمریت بولتے ہیں ٹھیک ہے ان ڈیموکریسی دیلے فول فریڈم اکمل زادی ہوتی ہوتی ہے اور ایکسپریسنگ اظہار کے لیے پبلک اپینین عوامی رہے یعنی کہ ہر بندہ اپنے اظہار دے سکتا ہے ڈیموکریسی ہیز میری ڈیفیکٹ بہت سے جو ہے وہ اس کے نقائے سے ہیں یہ مشکل طرز عمل ہے شکل ہے گورنمنٹ کی کانٹری ملک میں جو ہے وہ پڑھے لکھیں نہیں ہوتے ڈیموکریسی ان سپائٹ آف آل ایٹس ڈیفیکٹ اپنے تمام جو ہے وہ نقائے کے باوجود بہتر بہتر ہے دین ڈکٹیشپ یعنی کہ آمریت سے کافی ایمپورٹن ایسے ہے اس کو آپ نے لازمان کرنا ہے بیٹا ڈیموکریسی ایسا پاپلر فارم ایک مشہود جو ہے طرز عمل ہے گورنمنٹ کا ایٹیز پریکٹرس سسیسفل یہ کامیابی سے عمل کرتی ہے انہی میری کنٹری بہت سے محالکوں میں دنیا کے اندیس فارم آف گورنمنٹ اس طرح کی جب گورنمنٹ میں پیپل ایلیکٹ دیر آن روز اپنے جو ہے وہ رولرز کو متقب کرتے ہیں انہیں ڈیموکریٹک کنٹری کی نمہوری ملک میں دیر آر میری پلیٹیکل پارٹیز بہت سے سیاسی پارٹیز ہوتی ہیں یہ ٹیک پارٹی الیکشن میں حصہ لیتی ہیں دا پارٹی ویچ ویس بائی دا میجورٹی آف وارڈ وہ پارٹی جو زیادہ رووٹ حاصل کر لیتی ہے اس ڈیکلیئر سسیسفل اس کو کامیاب کہا جاتا ہے اس کو گورنمنٹ کہا جاتا ہے دا ریسٹ ریسٹ آف دا پارٹیز پارٹیز کے ریسٹ آر سپوز ٹو سیٹ آن دا اپوزیٹ یعنی کے مخالفین دوسری مخالفت آہ جو ایس آئیڈ میں بیٹھ جاتے ہیں بینچز بینچز میں ان دا سمبلی ایمپورٹنڈ ایشو تمہا اہم مسائل آڈ ایڈی بیٹر بیس میں کیے جاتے ہیں ہیں ڈسکس ڈسکس کیا جاتا ہے بھائی بہت دا رولنگ پارٹی ایک جو حکمرانی پارٹی ہوتی ہے ایز ویل ایز دا اپوزیشن پارٹی اور اپوزیشن پارٹی کے مبین دا ریسیزنز اور ڈیفرنٹ مختلی پرولم مسائل کا آف دا کنٹری مولکہ ایز ٹیکن آفٹر ماس آہ ڈیلیبریشن بہت دا سوچو بجار کے بعد ہوتا ہے اس کے بعد چلے جاتے ہیں ہی عامریت کیا چیز ہوتی ہے ایڈکٹیشپ ایزا سسٹم نظام جہاں گواندامیٹ کا ان ویچ ون پارٹی ایک پارٹی اور ون پرسر ایک انسان کرتا ہے دا کنٹری مولکہ دا انٹائر پاور پوری پاور ریس آہ اس کے جو ریس ویڈ ڈیڈ پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں اور دا رولر رولر کے ساتھ یعنی کہ تمام جو ممبران ہوتے ہیں وہ پارٹی اور رولر کے ساتھ ہوتے ہیں دا پارٹی کامز انٹو پاور میں آتی ہے آفٹر لیکشن لیکشن کے بعد کو ایور البتہ انلائک ڈیمکوریسی ناپ صندیدہ کیا جاتا ہے ڈیمکوریسی کو دیریز نوٹ اینی اپوزیشن پارٹی کوئی اپوزیشن پارٹی نہیں ہوتی مخالف پارٹی آل دا ووٹس ماں ووٹس آر کاس ان فیور آف ون پارٹی ایک ہی پارٹی کے حق میں ہوتے ہیں ان ڈکٹرشپ آمریت میں نو من کین اور اپوز کوئی مخالفت نہیں کہتا دا رولر حکمران کی دیر آر مینی رسٹریکشن بہت سی بہت بندی ہیں ان دا فیڈم زادی پر اور پیپر لوگوں کی قسمیں آمریت میں انڈیویجیل رسناڈ افرادی طور پر رسناڈ انجوائے اینی ٹائپ وفریڈم کسی قسم کی زادی جو ایو انجوائے نہیں ہی جا سکتی دا ریڈیو دا ٹیلیویزن دا نیو پیپر اینڈ ادھر ماس میریہ دوسری زرائے بلاغ کانسیل شپاتے ہیں افیکٹس حقائق کو دیر مین بیزنس کا مین کاروبار اس ٹو اڈمائے تریف کرنا ہوتا ہے انڈ پرائز تریف کرنا ہوتا ہے دا رولنگ پارٹی جو حکمران پارٹی ہوتی ہے یہ اتنا کافی آگے چلتے ہیں ان ڈیموکریسی دیرے دا فول فریڈم مکمل دور پر ازادی ہوتی ہے اور ایکسپریسنگ اظہار کے لیے پبلک اپینین عوامی رائے انڈ انڈیویجیل انجوائے انشاری دور پر انجوائے کرتے ہیں فول فریڈم مکمل ازادی تو ٹھنگ سوچنے کے لحاظ سے رائیڈ لکھنے کے لحاظ سے ان ایکسپریس اور اظہار کے لحاظ سے his view اپنے ذریعہ دا پریس پریس کمپلیٹی مکمل دور پر فری ازاد ہوتا ہے دا پولیسیز پلیسی آف اگرنامنڈ آر ڈیبیٹر بیس ملی جاتی ہیں انڈ ڈسکس ان کو اوپر زہر بیس کی جاتی ہے فیلی زیادہ نہ انڈا نیو پیپر اخبارات میں ایز ویل ایز انڈا سمبلی سمبلی میں حال میں انڈیموکریسی ایک پرسن ایک انسان انجوائز کہتا ہے رسپیکٹ اس کو عزت ملتی ہے انڈ امپورٹنس اور اس کو اہمیت ملتی ہے ڈیموکریسی لنگ وابستہ ہوتی ہے ویڈ جسی انصاف کے ساتھ ایوری بورڈی ہے ایک والا ہر انسان کو مکمل حقوق اصل ہوتے ہیں قرون کی نگاہ میں دا ووٹرز کین چوز جو ووٹرز جو ہے وہ چون سکتے ہیں انڈ ریموو آہ یعنی کہ کسی سو ختم کرنا ڈیر رولر اپنے فیلڈ نکام ہو جاتی ہے انڈر ڈیویلپنٹی یا سی ترقیبزی محالک میں ایٹیز ناٹ ورک سسسکولی یہ کام یعبی کے ساتھ کام نہیں کر سکتی ان مینی آف دا ایشین کنٹری بہت سے ایشین محالک میں دا ریزن یہ وجہ پاریٹس فیلڈس کی نکامی کی آزدہ فالوینگ یہ ہے ڈیموکریسی ڈیفیکلڈ سسٹم مشکل نظام ہے گونڈرمی کا اونلی اونلی دا ایڈوکیٹرڈ ڈیوڈ سینسیبل صرف پڑے لکھا شہور رکھنے والے لوگ انڈرچینڈ سمجھ سکتے ہیں انڈرن اٹ اسے چلا سکتے ہیں ان اوبر کنٹری ہمارے ملک میں انڈر ایشین کنٹری کیوں سے انڈرچین کنٹری موس اوپ دا پیپل زیادہ لوگ آر انڈوکیٹر آنڈوکیٹرڈ ہیں انڈ بیکورڈ اور پسا باندہ ہیں دیکھن نارڈ انڈرچینڈ وہ نہیں سمجھ سکتے اصل سپیرڈ اینڈ سٹرکچر حقائق اور جو ہے وہ ڈانچہ آف ایڈ ڈیموکریٹک سسٹم جمہوری نظام کا آف دا گورنرمنٹ کا موس آف دا پیپل زیادہ لوگ ان اوبر کنٹری ہمارے ملک میں آر پور غریب ہیں ایڈ دا ٹائم آف الیشن لیشن کے وقت دا ووٹرز آر بریفت ان کو جشور دی جاتی ہے ووٹروں کو انڈ ٹیمٹ اور اکسا جاتا ہے تو گیو دیر ووٹس کا اپنے ووٹس سے ان فیور او ایسپونسیبل ایک آہ نا ذمہ دار اینڈ اینڈ ایڈکیٹڈ اور جہل کینڈیٹ کینڈیٹس کو دس بے اس طرح ان ڈیموکریسی دا ریسپونسیبل ذمہ دار اینڈ ایڈکیٹڈ کینڈیٹ پڑھا لکھا جو ہے وہ کینڈیڈیٹ مدر مقابل تو نا ریٹرن ٹو اسمبلی کی اندر نہیں آتا انہا ڈیموکریٹک فارم ایک ڈیموکریٹک فارم لوگورنمنٹ کی scaniedytes آؐ یوز ان پھیر میین جیس رائے مال کرتے ہیں ٹو وین دا الیکشن LCN کو جیتنے کے لیے دا weet iv advance 전 career of the آ آآ آ آآ 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 او آآ ریول پارٹی مدر مقابل پارٹی کا آآ آر لکس دیجنت بکس جو بیلٹ بکس ہوتے ہیں یعنی کہ جو ووٹ بکس ہوتے ہیں اور بروکن توڑی جاتے ہیں انڈر پریشر ایکسسائز اور انڈر پریشر دباؤ دیا جاتا ہے ان دا افیسر پر کو کنڈکٹ دا الیکشن کے جو وہ دستر بردار ہو جائیں الیکشن سے ان دس پر اس طرح دا الیکشن اوپن دا گیٹوے الیکشن جو کھولتے ہیں ایک راستہ ٹو کرپشن براہی کا بری بری رشوت کا ان سرزی گا ڈیموکریسی ہیز میری میریٹس بہت سے اس کے فائدے ہیں باٹ اٹھ ہیز میری ڈی میریٹس آسول اس کے بہت سے جب وہ آہ نقصانات بھی ہیں اٹھ ہیز نون فاردہ کے نا آہلیت کی بنا پر ہیں سلونس اور سوسر ساری کی بنا پر ایر دا ٹائم پاکت پر اوپ نیشنل ایمیجنسی نیشنل ایمیجنسی کے طور پر اٹھ فیر نقام ہو گئی ہے ٹو کوب مقابلہ کرے دا سٹیشن حالات کا دا نیشنل ایشو جو قومی ایشو ہیں اور گریڈ ایمپورٹنس جو بہت عظیر رکھتے ہیں اور ڈیویٹڈ اینڈ ڈسکس جو بحیس ہی جاتے ہیں ڈسکس یعنی بحیس مباسہ کیا جاتا ہے اندہ سمبلی سمبلی میں اٹھ ایکس آ لونگ ٹائم بہت یعنی کہ نمبہ عصر لگتا ہے ٹو آرائی پہنچنے کے لیے ایڈ اینڈی ڈشی کسی بھی جو ہے وہ ہی ایسی پہنچنے کے لیے اندہ سوئی اس طرح میری پروگلم بہت سی پروگلم اٹھ بہت بہت زیادہ اہم ری میرے جاتی ہیں انسول نہ حل ان ڈا لائٹ اور اب آو اوپر والی جو ہے وہ آہ بیس از نظر مدر نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں that democracy in spite of its effects اپنے نقاس کے باوجود is still ابھی تا کا پاپولا فارم ایک مشہور جائے وہ تضیح ملک گورنیمنٹ کی it is better 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 than dictatorship آمریت سے یہ تو تھا بیٹا جو ہے وہ آج کا ایسے جو میں نے آپ کو ریوڈ قرار دیا ہے democracy امید کہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا ایمان اللہ السلام علیکم